میاں محمد نواز شریف کی بینوڑن ملک علاج کے لیے جانے کی اجازت ملنے کے بعد محمد حفیظ پیت اپسرہ کے بغیر نہ رہ سکے اور انہوں نے کہا کہ بیس کروڑ پاکستانی غیر محفوظ ہیں ٹوئٹ میں انہوں نے کہنا تھا کہ نواز شریف کا بینوڑن ملک علاج کے لیے جانا اس بات کا طرف ہے کہ ملک میں علاج مولوجی کے مناسب اور کافی سہولیات میسر ہی نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ سوال بٹھا دیا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم بیس کروڑ پاکستانی ملک میں محفوظ نہیں ہیں اسے والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حفیظ the professor himself بہت شکریہ حفیظ بھائی میں وقت دینے کے لیے بتائے گا کہ آپ نے ٹوئٹ کیا آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی جو بیماری ہے اس کی جانب بھی آپ نے اشارہ کیا اور پھر آپ نے کہا کہ ملک میں علاج کی مناسب سہولیات نہیں ہے آپ کا اشارہ کس جانب تاتھ جو نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل ہے ایسن اقبال صاحب نے بھی آپ کے پر تنقید کی اس تاثر یہ دے رہا تھا جیسے آپ میاں صاحب کے علاج پہ تنس کر رہے ہیں میں اپنے ٹوئٹ کے حوالے سے بس ایک اینر سے کہتا ہوں کہ اس کے کانٹیکس کو ٹوٹلی مس انڈرسٹوٹ کیا گیا اور میرا کسی بھی طرح سے کسی پلیٹیکل پارٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس ٹوئٹ کا کوئی پلیٹیکل پیکراؤنڈ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو بھی اس کی سمجھ نہیں آئی وہ میرے اس ٹوئٹ کو دوبارہ پڑھیں گے اور تب تک پڑھیں گے جب تک وہ اس کو سمجھ نہ سکے میں میاں نواز شریف صاحب کی سہتیابی کے لئے دعا گو ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بہت جلد مکمل سہتیابی کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ پاکستان واپس آئیں گے جیسا کہ خود اس ٹوئٹ کے اندر میں نے کہا اور ہم سب نے دیکھا کہ پاکستان کے ہائیس میڈیکل پینل نے یہ اطراف کیا کہ پاکستان کے اندر میڈیکل ٹریٹمنٹس جو ہے وہ ناکافی ہیں اور اس کو سٹیم کیا ہماری اونرنیبل جیوڈیشری نے تو مجھے ایزے پاکستان نے یہ خیال آیا کہ ہم لوگ کہاں جائیں ہم لوگ اپنے علاج کے لئے کن لوگوں کے پاس ہے تو میں امید کرتا ہوں میں نے اس بات کو کلیر بھی کر دیا اور بہت سے لوگ اس ٹوئٹ کو لے کے جو نیگٹیو باتیں جو ہے وہ پھلا رہے ہیں وہ اس کے بعد بند ہو جائیں گی اور اس کی پوزیٹیو سائٹ کو دیکھا جائے گا کہ پاکستان کے اندر میڈیکل اسسٹنس میڈیکل فسیلٹیز جو ہے وہ بڑھائی جائیں گی اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام نیگٹیو ابھی اسے بتائے گا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی ممالک بشمول بھارت میں بھی ہمارے صرف پاکستان میں ہی اگر کوئی کھلاری سیاست کے والے سے بات کر دے تو فوراں چوہ شراب ہونے لگ جاتا ہے جی وجوہات تو بہت سے ہو سکتی ہیں لیکن میرے خیال میں پاکستان کے اندر لٹریسی ریٹ کا کم ہونا اور اختلاف رائے کا احترام نہ کرنا یہ بات ہو سکتی ہے اختلاف رائے کا احترام نہ کرنا بڑا کی پوائنٹ ہے میرے خیال میں اگزاکٹلی ہم نے ضرور دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اگر آپ کی کوئی مختلف رائے رکھتے ہیں تو اگلیوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے لیکن ضروری نہیں کہ جو آپ کی رائے آپ اس پر تھوک دیں تو یہی جہالت کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے جس کی بات انہوں نے پہلا پوائنٹ بتایا کہ اللٹریسی ہے ہم نے تو بہت پڑے لکھے جاہل لوگ بھی دیکھیں لیکن میچورٹی کہنے کے ایسی ہی آتے ہیں کہ جو اگلہ بندہ بات کر رہا ہے اس کو بھی سنیں ضرور ایک بار پھر آپ کو اہم خبر بتاتے چلیں خواتینہ حضرات کے محمد حفیظ جو کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا ایک بڑا فقر ہے بڑا ناز ہے انہوں نے اپنی ٹویٹ کے حوالے سے ایک وضاعتی بیان دیا ہے ہمیں اب سے کچھ دیر پہلے باخبر صویرہ کے ساتھ وہ ایکسلوسفلی موجود تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی ٹویٹ کا غلط مطلب لیا گیا اور وہ ایک بار پھر یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر کسی کو ان کا ٹویٹ سمجھ نہیں آیا تو وہ ان کی ٹویٹ کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لے اس کو انشاءاللہ حفاقہ ہوگا جب ان سے اس سوال کیا گیا کیوں ایسا ہوتا ہے جب کوئی کرکٹر سیاست کے حوالے سے کوئی بھی ٹویٹ کرے تو ہم اس کو فوراں یہ جج کنا شروع کر دیتے کہ یقیناً اس کی کسی ایک پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہوں گے انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے اور ایسا تاثر تب ہی آتا ہے جب اللیٹری سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے یا پھر لوگ کسی قرائے کا احترام نہیں کرتے